بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکنر بارجی چپ نمبر ٹونٹی سکس کے اندر آج ہم سم میجر ایکو سسٹم پاکستان کے بارے میں بات کریں گے ٹھیک ہے تو پاکستان بہت خوش نصیب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے چار موسم دیا ہیں جس میں سردی گرمی خضان بہار چار موسم انکلیوڈ ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ کئی علاقوں میں مضب گرمی بھی ہے برف باری بھی ہے کہیں پہ سمندر بھی ہے کہیں پہ دریاء وغیرہ بھی ہے تو مضب کافی خوش نصیب ہے پاکستان اس لحاظ سے کہ اس کے پاس کافی قسم کے ایکو سسٹمز موجود ہیں ٹھیک ہے تو جو مضب اگر ہم دیکھیں کہ کن کن سے ایکو سسٹم پاکستان میں پائے جاتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے تو ٹیمپریٹ ڈیسیڈیوس فورسٹ ہے ٹھیک ہے اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے آگے جا کے ہر ایک کے بارے میں ٹیمپریٹ ڈیسیڈیوس فورسٹ ٹھیک ہے یہ آپ کو ملے گا شوگران اور نیلم ویلی ٹھیک ہے شوگران بیسیکلی اگر آپ کبھی گے ہوں تو یہ جو ناران کاغان ہے سے پیچھے تھوڑا سا اپر ہائٹ کے پر موجود ہے ٹھیک ہے کافی اچھا علاقہ ہے نیلم ویلی بھی بہت پشور علاقہ ہے آپ جانتے ہو شاید اس کے بارے میں اس کے علاوہ کونی فیرس پلانٹز ہیں کونی فیرس آمم ان پھر بولیر فورسٹ ہے آلپائین آمین آمین بولیر فورسٹ ٹھیک ہے یہ آپ کو ناظرین ماؤنٹینز جس میں کاغان مالم جببہ وغیرہ ہے دیو چلاس وغیرہ یہاں پر پائے جائیں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ گراس لینڈ ایکسسٹم ہے گراس لینڈ ایکو سسٹم جس کے اندر گلگت ہے کشمی وزیرستان چترال اور کلر کالات کالات کا علاقہ آتا ہے سارے بڑے مشہور علاقے ہیں آپ نے شاید وزیٹ بھی کیا ہوگی اس کے لئے دیزرٹ کیا ہے تو دیزرٹ سہرہ پاکستان میں کہاں کہاں موجود ہیں اگر آپ کو توڑا بہت آئیڈیا ہو تو یہ جنوبی پنجاب کے علاقے جس میں میاں والی بکھر بہاول نگر ہے بہاول پور کے ساتھ ہوتا ہے دریائے سندھ کو ٹچ کر رہا ہوتا ہے رحمیار خان اور سندھ کے ساتھ اور اس کے لئے لاس میں ٹونڈرا ایکو سسٹم ہے ٹونڈرا ایکو سسٹم جہاں پہ برف ہوتی ہے زیادہ تر تو اثر کون سے علاقے ہیں جہاں پہ پاکستان میں برف ہوتے ہیں تو اس میں کرا کرم جتنا بھی ماؤنٹین رینجز ہے اور کور ہندو کش کے جو رینجز ہیں یہاں پہ ٹونڈرا ایکو سسٹم وہاں پہ برفانی سارے چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اب بھی ہم شروع کرتے ہیں ٹیمپریٹ ڈیسیڈرس فورس کے مطابق ٹیمپریٹ ڈیسیڈرس فورس جو کہ اب بھی ہم نے پہلے بتایا تھا لوکیشن اگر ہم اس کی دیکھیں تو لوکیشن اس کی کہاں کہاں ہے شوگران اینڈ ڈیلم ویلی یہ دونوں بہت اچھے علاقے ہیں اگر ہم نے وزٹ کیا ہو اگر نینارن کاغان سے پہلے آتے ہیں شوگران پہلے آتا ہے نینارن ویلی تھوڑا سا دور ہے ٹھیک ہے تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو ویسے یہ پاکستان کے علاوہ ٹھیک ہے امریکہ میں بھی ہے چائنا میں بھی اس کے فورس پر موجود ہیں آسٹریلیا جپان نارتھ اور ساؤتھ امریکہ کے اندر بھی یہ پریزنٹ ہے صحیح اور یہ تھوڑا سے ایکویٹر سےThO Papa سلائٹلی فاردھ ہوتے ہیں سلائٹلی فاردھ things فاردھ P grand ایکویٹر ٹھیک ہے تویں تھون دعوتا ؟ ا ander ایکویٹر نہیں ہوتے یہ تھوڑا دعوتا ہوتے ہیں صحیح اور جو رین فال ہے وہ اس کی کانسٹم ہوتے ہیں رین فال خاص موسم میں ہی رین فال ہوتے ہیں ملاب ضادہ اور خاص موسم آتے ہیں اس میں ہی جس میں مونسون کا سیزن کے اندر رین فال ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب جو ڈرائی سیزن ہے اس کے اندر کیا ہوگا ڈرائی سیزن میں جو پودے ہیں جو ٹریز ہیں ٹریز شیڈ دیر لیوز ٹھیک ہے مطلب ان کے اپنے پرتے گرا دیتے ہیں تاکہ جو پلانٹ ہیں وہ زیادہ زیادہ کنزر رہے صحیح ہے اور پھر دوبارہ جب بارشی ہوگی تو دوبارہ اس میں پتے نکل آئیں گے ٹھیک ہے اور جو اس میں رین فال ہے وہ آلموست سیون فیفٹی سے لے کر ون تاوزن فائنڈرڈ ایم ایم تک ہوتی ہے ملی میٹر بیکر کے حساب سے ٹھیک ہے اتنی رین فال ہوتی ہے ٹیمپریچر اگر ہم اس کی دیکھیں ٹیمپریچر دیکھیں اگر ہم اس کا دیکھیں سوری تو وہ ہوگا فور ٹو تھرڈی ڈگریز ملہ بلکل ملہ بلکل کہلیں کہ انجوائیابل سارا سیزن ہوتا ہے اس کے اندر سردی میں زیادہ سردیاں پڑھتی ہیں ملہ بلکل سردیاں تھوڑا زیادہ تھنڈا ہے لیکن گرمے میں یہ بہت اچھا علاقہ ہے ملہ بلکل کرنے کے لئے اس کے لئے آگر ہم اس کے لئے بلانٹس کے بارے میں بات کریں تو اس میں بس ٹیکسس بیککارٹا ہے ٹیک ہے اب یہ نام آپ کو تھوڑا بہت پتہ ہوں یہ سینٹ فک نیم ہے ٹیکسس بیککارٹا سینٹ فک نیم لکھنے کے اپنے طریقے ہیں بیککارٹا ٹیک ہے سینٹرلائن کرتا ہے یہ برمی کا پودا ایسے کہتے ہیں ٹیک ہے اس کے لئے پائنس والیچیانا ہے پائنس والیچیانا ٹیک ہے اس سے چیر کا درخت بھی کہتے ہیں چیر کا درخت ٹیک ہے ملہ بردو میں چیر کہتے ہیں سوری اور اس کے لئے بربیریس لائسیم ہے ٹیک ہے اس کے لئے کچھ ہربز بھی موجود ہوتی ہیں یہاں پہ اور جن کی ہرڈ پانچ میٹر تک ہوتی ہے صحیح اور ویسے یہ اگزیک جو ڈیاگرام ہے یہ اسے میچ نہیں کری ویسے پہاڑی علاقہ ہوتا ہے جس طرح یہاں پہ پہاڑی علاقہ ہے ٹیک ہے اور پودے ہوتے ہیں صحیح ہے اور وہاں پہ یہ ہربز اور شربز اس طرح کی بھی موجود ہوتی ہیں جن کی لیندھ جو سے پانچ میٹر تک ہوتی ہے ٹیک ہے اور پھر اس کے اگر باٹم میں نیچے جائیں گے تو ہمیں کچھ لیورورٹس موسیز وغیرہ بھی ملیں گے ٹیک ہے اوپر ٹریز ہوں گی شربز ہوں گی اور موسیز اور لیورورٹس ہونگی ہونڈ وغیرہ کی جن سے موسیز لائکنز وغیرہ جن سے ہوتی ہیں ٹیک ہے اگر ہم اینیمل لائف کو چیک کریں تو اس میں ریسس مونکی ہے یہ تو پلانٹس کے بارے میں بات کریں ٹیک ہے ریسس مونکی بندر ہوتے ہیں یہاں پہ ٹیک ہے جس کے نام آر ایچ فیکٹر بھی ڈسکاور ہوا تھا اگر آپ کو تھوڑا پتا آئیڈیا ہو ٹیک ہے اس کے علاوہ بلیک بیئر ہے جس کے نام سولینورورٹس ٹیبیٹینس ٹیبیٹینس ہے ٹیک ہے فیلس بینگلینیس لیپرڈ کیٹ اسے ہم کہتے ہیں پھر ڈیئر ہے والز ہے والز ہے یہاں پہ والز کسے کہتے ہیں بڑا وہ لومری کو ٹیک ہے تو ہوتے ہیں پھر میکرونیزم موجود ہوتے ہیں یہاں پہ ٹیک ہے جس میں بیکٹیریا فنجائی اور ارثوارلز بغیرہ ہیں وہ تو موجود ہی ہوں گے در اسی بار صحیح ہے تو مطلب ریسرس مونکی ہو گیا اس میں لیپرڈ ہو گیا لکھ دیتا ہوں چلی میں لیپرڈ سائنٹ فکر نیم آپ بک سے دیکھ لیجئے گا لیپرڈ ہے بیئر ہے بلیک بیئر خاص طور پر ٹیک ہے اس کے علاوہ والز ہیں صحیح ہے اور پھر میکرونیزم کے اندر فنجائی ٹیک ہے بیکٹیریا وہ تو ہر جگہ ہی ہوتے ہیں آلموس بن جائی بیکٹیریا ٹیک ہے تو یہ ان کے ہیبیٹیٹ میں آرہے ہیں اور موسز وغیرہ بھی ہوتے ہیں صحیح اور اگر ہم یہاں پہ دیکھیں سوائل کنڈیشن کو تو گریش براؤن ہوتی ہے سوائل اس کی گریش براؤن سوائل ہے ٹھیک ہے اور فرٹائل ہوتی ہے بہت زرخیز ہوتی ہے اس کے اندر اور بہت زیادہ ہولڈنگ کپیسٹی بھی ہے اس کے اندر یہاں پہ درخت کہہ لیں گھنے اگتے ہیں صحیح ہیمن ایمپیکٹ میں جائیں تو بہت برا ایمپیکٹ ہے زیادہ سے بات ہے اب انسان ڈی فورسٹیشن ہیمن ایمپیکٹ کے نصب زیادہ جو چیز چل جی ہے وہ ڈی فورسٹیشن ہے کہ ان علاقوں میں اٹریشن نہیں سوی ڈی فورسٹیشن ہے کہ ان علاقوں میں جاتا ہے وہاں جائے کہ درخت کاٹنا شروع کر جاتا ہے تاکہ وہ اپنے گھر بنا سکے تو پھر اس سے پورا ہیبیٹیٹ ڈسٹرب ہوتا ہے پورا ایکو سسٹم ڈسٹرب ہوتا ہے ٹھیک ہے اب آہستہ آہستہ وہاں پہ پھر ہنٹنگ بھی ہے ٹھیک ہے لائک اگر انسان نے وہاں پہ گھر بنایا ہے تو وہاں پہ اگر لیپرڈ لیپرڈ انہی مطلب شیر یا چیتہ نکل آتا ہے تو یہ اس کو مار دے گا ٹھیک ہے ذہری بات ہے اس کو خطرناک جانتے ہیں اس کو اس کا شکار کرے گا جس کی وجہ سے وہ پھر ختم ہونا شروع ہو جائے گا اگزامپل میں ماؤنٹین لائنز بلکل ختم ہو گئی ہیں ٹھیک ہے والز بھی ختم ہوتے جا رہی ہیں ٹھیک ہے ڈیئر بھی بلکل ختم ہوتے جا رہی ہیں صحیح تو یہ ہو گیا سارا کس کے بارے میں بلا ہے تیمپریٹ ڈیسیڈیس فورسٹ کے بارے میں اب ہم آگے چلتے ہیں جس میں کونیفرس الپائن اور بوریل فورسٹ ہے یہ آپ کے سامنے اس کی ایکو سسٹم والا چپٹر بورنگ سا ہے ٹھیک ہے اس کے لئے آپ کوئی چیزیں زیادہ یاد رکھنی پڑیں گے ہاں اگر آپ کا علاقے میں وزٹ ہوتا ہے اور آپ خود انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں جس طرح میں شوگران ویلی یا نارم کاغان گیاں ہوں تو مجھے اب پڑھتے ہوئے اچھا لگتا ہے اس کے بارے میں ٹھیک ہے تو آپ بھی وزٹ کریں پھر آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ اس طرح ایکو سسٹم جو ان سے ہیں وہ اگزسٹ کر رہے ہیں پاکستان کے اندر ٹھیک ہے اس طرح اگر ہم کونیفرس الپائن کی بات کریں تو یہ کاغان دیر اور چلاس مالم جبہ کے جو ان سے علاقے ہیں سواد ویلی جو ان سے ہیں ٹھیک ہے ان میں پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے لوکیشن اگر ہم دیکھیں کہاں کہاں ہے یہ کاغان جو کہ ناران سے آگے ہیں اور دیر ہے چلاس ہے ٹھیک ہے مالم جبہ ہیں مالم جبہ اور سواد ویلی اس کے علاوہ اسے ٹائگا بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اور ملہب نارڈرن کانفرنس فورس جون سے ہیں ٹھیک ہے ملہب جیسے شمالی علاقہ جات کہہ جاتا ہے ٹھیک ہے اسے ٹائگا کا بھی نام جاتا ہے اور یہاں پہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے ملہب اسے کس طرح کے یہاں پہ شیڈنگ آف لیف نہیں ہوتی ٹھیک ہے نو شیڈنگ آف لیف ٹھیک ہے ملہب کیوں کہ یہ انافورڈیبل ہے یہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے کہ ملہب اگر وہ لیف شیڈ کر دیں گے فوٹو سنسز رک جائے گی فوٹو سنسز رک جائے گی تو وہ ڈیڈ ہو جائیں گے کیوں کہ یہاں پہ جو سیزن ہیں کہہ لیں کہ بارش نہ ہونے کا وہ تھوڑا لمبا ہے کافی عرصے بعد یہاں پہ بارش ہوتی ہے تو پھر اگر پتے گراہ دیں گے فوٹو سنسز رک جائے گی فوٹو سنسز رک جائے گی تو وہ ڈیڈ ہو جائیں گے اس لئے یہ افورڈ نہیں کر سکتے پھر یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا بہت ٹریز کی موڈیفکیشنز ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ جو آپ کو ٹریز ملیں گے اس کے جو پتے ہوں گے وہ تھوڑا سپائنی ٹیپ مددہ ان میں کانٹے ہوں گے تاکہ جو وارٹر لاس اس کو ریڈیوز کہا جا سکے اور وارٹر کو وہ مینٹین کر سکیں گے ٹھیک ہے یعنی اسے ہم کہہ سکتے ہیں نیڈل یا پھر سپائنی لیوز ہوتے ہیں صحیح کہ ان کے پتے تھوڑے نیڈل تاکہ کیا کر سکے وہ وارٹر کو کنزرڈ کر سکے کنزرڈ وارٹر یا ریڈیوز وارٹر لاس وارٹر لاس کو کم کر سکے صحیح اور اگر ہم اس کے لوکیشن دیکھیں تو زیادہ تر یہ پائے جاتے ہیں ایٹ ہائی آلٹیچوڈ زیادہ بلندی پہ اور ہائی لیٹیچوڈ ٹھیک ہے لیٹیچوڈ اور آلٹیچوڈ میں کیا فرق ہے بل آپ کو پتہ ہو پہلتے ہیں دیکھ لیے ہم آلٹیچوڈ بیسیکلی کہتے ہیں ہم ہائٹ فرم دا سی لیول ٹھیک ہے آلٹیچوڈ بلندی جسے ہم کہہ سکتے ہیں ہائٹ فرم سی لیول ٹھیک ہے جبکہ لیٹیچوڈوں سے ہے وہ یہ اگر آپ کو بتاو جو ٹرپک لائنز ہوتی ہیں وہاں سے جو ڈسٹنس ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ڈسٹنس فرم ٹرپک لائنز جس میں ایکویٹر بھی آتی ہے ٹھیک ہے جو میڈل میں سب سے ٹرپک لائنز ہوتی ہے اسے ہم ایکویٹر کہتے ہیں وہاں سے جو ڈسٹنس ہوتا ہے اس کو آپ لیٹیچوڈ کہتے ہیں تو یہ ہائی آلٹیچوڈ اور ہائی آلٹیچوڈ کے اندر پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے اگر ہم دیکھیں تھوڑا بہت سنو کی کنڈیشن تو اس میں مدب جو سردیاں جنسی ہوتے ہیں جس آپ ونٹر سیزن کہہ سکتے ہیں اس کے اندر پورا مدب برف سے ڈھکا ہوتا ہے بلکل بھی وہاں پر مدب لائف ایون جیم ہو جاتے ہیں وہاں پر جو لوگ رہتے ہیں وہاں نے نقل مکانی کرنے پڑتی ہے ٹھیک ہے مدب آلٹیچوڈ پڑتی ہے ٹھیک ہے مدب بھی وہاں پر جو ہاں پر لوگ رہتے ہیں انہیں نقل مکانی کرنے پر نیچے والی علاقوں میں آنا پڑتا ہے پھر اس کے بعد اگر ہم اینیمل اور پلانٹ لائف دیکھیں یہاں پر تو اس کی تھوڑی سے کنڈیشن کیونکہ ہارش ہے سخت کنڈیشن ہے تو یہاں پر زیادہ اینیمل وغیرہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے لیکن پھر بھی اس کے اندر وولف ہے بائسن ہے بلک بیئر ہے جس طرح ہم نے اس میں دیکھا ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر سب سے مزید کی چیز مارکو پولو ہوت موجود ہوتی ہے مارکو پولو شیپ جونس ہی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ڈیر ہے اس کے علاوہ بلک بیئر ہے اس کے علاوہ وولف ہے اس کے علاوہ بلک شیپ کے وولف ہو گیا اور بائسن ہیں لارج میمز ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ سکریل سکریل سے مطلب جو درختوں پہ ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں جو نٹس وغیرہ کھاتی رہتی ہے اسے کیا کہتے تھے بھلا سوری میں اردو میں اس کا مطلب جب میں آئے گا میں بتا دوں گا آپ کو ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہیر ہے خرگوش کو کہہ رہا ہوتے ہیں والورائن، کراس بیلز ٹھیک ہے اور پریزنٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم پلانٹس میں دیکھیں تو وہی چیڑ کے درخت ہوتے ہیں کیل کے درخت ہیں ٹھیک ہے اور ڈیو دار کے درخت ہوتا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے وہی پائنس ویلیشیانہ اگر ہم اس کے نام دیکھنا شروع کریں تو جپ جپ سے نام ہیں ان کے پائنس ویلیشیانہ چیڑ کا طرح جسے ہم کہتے ہیں اس طرح پائنس روکس برجی پائنس روکس برجی یہ بھی ایک چیڑ کی ہی ٹائپس ہے ٹھیک ہے پھر پی ایسی سمیتھیانہ ٹھیک ہے اسے کیل کا درخت کہتے ہیں یہ کیل ہے یہ دونوں چیڑ ہیں صحیح ہے اس کے علاوہ دیودار کا درخت ہوتا ہے جسے ہم سیڈروس دیودارہ ٹھیک ہے یہ دیودار کے درخت ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ان سب کی لکڑی بہت مضبوط ہوتے ہیں ان کے جو فرنیچر بنتا ہے وہ اچھا بنتا ہے اور ہیمن امپیکٹ سب سے بڑا یہ ہی ہے کہ یہ انسان اپنے فرنیچر کے لیے اپنے گھر بنانے کے لیے یہاں سے لکڑیاں کاٹتا ہے مطلب وہ ڈیپ فورسٹریشن ہو دیا ہے اور پھر ان کو اپنی مطلب روز مرک استعمال میں لے آتا ہے ڈیپ فورسٹریشن کے بعد پھر کلائمٹ ڈسٹرب ہوگا پھر حیبیٹیٹ لاؤس ہوگا حیبیٹیٹ لائس کے بعد جو سپیشیز وہاں پہ جو اگزسٹ کر رہی ہیں ان کی پھر استرستہ وہ انڈینجر ہوں گی انڈینجر کے بعد ایکسٹنٹ ہو جائیں گی ٹھیک ہے تو یہ سب سے بڑا ہیمن امپیکٹ جا رہا ہے سو یہ آج کا لیکچر ہوگا ہے جس کے اندرہ ہم نے تھوڑا بہت انڈرکشن کیا کہ کون کون سے ایکسسٹم پاکستان میں پریزنٹ ہے اور پھر اس میں سے ہم نے تیمپریڈ ڈیسوڈیس فورسٹ اور کونفرس الپائن اور بوریل فورسٹ کے بارے میں بات کیا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ لیکچر کے درہ ہم دیکھیں گے گراس لینڈ ایکسسٹم اور ہم ٹونڈرا اور ڈیزرٹ کے بارے میں بات کریں گے ٹھیک ہے